مجھے نموشکال اسلام علیکم کل میں نے ایک پوست کیا تھا جسے میں نے کہا تھا میں ہندہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ اور ممبئی ائرپورٹ کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں ہوں آپ لوگوں پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں اور یہ صرف انٹیلیجنس کا نتیجہ نہیں ہے یہ یہ بھی نتیجہ ہے کہ وہاں کے جو ناغرک ہیں ان کا جو اٹینشن سپین ہے بہت کم رہ جاتا ہے اپنے دیش میں کوئی بھی چیز کو حادثہ دینا بہت آسان ہے آج کی تاریخ میں جہاں پہ اتتی زیادہ پبلک ہے اور بہت زیادہ کیاوٹک کنڈیشنز ہیں انجا گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بارے میں میں آپ کو تین سوفٹ سپورٹ بتاؤں گا جو آج تک گورنمنٹ آف انڈیا نے چاہے وہ کانگریس کی ہو چاہے بی جے پی کی ہو انہوں نے کبھی اٹینشن دیا ہی نہیں ہے اور یہ آپ کا اور ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں جو سرکار ہیں ان کو بتائیں اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے اب کئی لوگ بولیں گے کہ ابھی بھائی آپ نے آئیڈیا دی دیا جن کے پاس آئیڈیا ہیں ان سے زیادہ فاسٹ کام کریں گے آپ تو ان کے آئیڈیا فیل ہو جائیں گے نہیں تو ان کے آئیڈیا ہونے کے بعد آپ کمیٹیاں بٹھانا آپ اس کے بارے میں پوری انکوائری بٹھانا اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو جو میں بتانے جا رہا ہوں بڑے دھیان سے سنیے گا میں اندھگانجی انٹرنیشنل ایڈپورٹ کو بیس سال سے استعمال کر رہا ہوں پچاسو فلائٹ میں لے چکا ہوں وہاں سے میں نے ایک چیز نوٹ کری ہے جو میں آپ لوگ کے بیچ میں رکھنا جاتا ہوں اور میں آشا کرتا ہوں کہ اپنے جو منسٹر ہیں اس کو دھیان سے سنیں اور اس کو ایمیجیٹ مطلب جیسے ہی ویڈیو جائے اس کے ایک گھنٹے میں اس پر لاغو کر دیں سر میں اپنی گاڑی سے اترتا ہوں ٹرولی میں تین بیگ رکھتا ہوں گیٹ پہ جاتا ہوں جو کی چھے سے آٹھ گیٹ ہے اندھگانجی انٹرنیشنل ایڈپورٹ پہ میرے ٹرولی پہ سر تین بیگ رکھے ہیں وہاں پہ جو سی آئی ایس ایف کا جو سولجر ہے وہ میرا پاسپورٹ چیک کرتا ہے اور میری ٹکٹ چیک کرتا ہے میں اندر چلے آتا ہوں اندر جانے کے بعد سر جو ٹکٹ کاؤنٹر ہے میرا اگر میرا سامنے ہے تو پچیس سے پچاس میٹر کے ریڈیس میں ہے نہیں تو سو میٹر کے ریڈیس میں ہے لیفٹ اور رائٹ امیگریشن بھی سو میٹر اور پچاس میٹر کے ریڈیس میں ہے سر پہلا سپورٹ سر میں اندر چلے گیا میں مرنے کے لئے تیار ہوں سمجھ دیجئے کہ میں وہ ہی ہوں کیونکہ اب آج کل ویسی بات سمجھ میں آتی ہے سر اگر آپ اس طرح بن کے بات کریں جیسے میں نے پترکار بن کے بات کری تھی تو لوگوں نے اس کو سمجھا اس کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ سر میں نے اپنا بیگیج لیا ٹرولی پہ رکھا سی اے سی ویجن نے میرا پاسپورٹ چیک کرا ٹکٹ چیک کرا اور مجھے بلا آپ جائیے میں اندر گیا سر میں لیفٹ گیا رائٹ گیا سنٹر میں گیا میں نے ایک ایک بیگ رکھ دیا اور میں وہیں بیٹھ گیا پہلا بوم سیکنڈ سر میں نے بیگیج اپنا کاؤنٹر پہ رکھا ٹکٹ چیکن کر آیا اپنا بورڈنگ کارٹ لیا وہاں سے بھی بیگیج سر بینہ چیک ہوئے ٹرولی سے وہ جو بیلٹ لگی ہے بیلٹ سے سیدھا بیگیج کنٹرول میں چلے جاتا ہے دوسرا بوم تیسرا سر اندر گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اندر جو پارکنگ ہے وہ نہایت ہی پرانی قسم کی سیکیورٹی ایس ہے وہاں پہ میں نے ڈگگی میں اپنا ایک بیگ چھوڑ دیا ٹکٹ لی پلین بورڈ کیا سر ٹائیمر لگ جاتے سر بمبئی میں میں رہا ہوں میں نے بمبئی میں بمبلاس دیکھئے میرا خود کا سر دوست ورلی ناکے میں بمبئی بلاس میں موڑا تھا اور یہ کس کی گلتی دی سر یومن انٹیلیجنس فیلیر سیکیورٹی کی اور اپنی پبلک کی جنہوں نے دھیان نہیں دیا دوسرا سر جیپور میں جب بمبلاس ہوئے تھے ہمارے محبت کے دنگے پریوار کے لیاقت علی صاحب کی تین بیٹیا اس میں ماری گئی تھی کیسے ہوئے تھے سر جیپور میں بمبلاسٹ ٹیفن میں باوم رکھے تھے سر تین کھنکے سٹیل کے ٹیفن میں سائیکلو بلٹکا دی گئے تھے اگر پبلک ہوتی اور دیکھتی اس کو اور کسی کو بتاتی تو یہ تبڑہ حادثہ بت سکتا تھا پرابلم یہ سر کہ اپنے دیش کی پبلک اپنی پولیس سے ڈڑتی ہے کچھ بولنے کے لئے ہمارے ہاں پہ جب 9-11 ہوا تھا سر تو سب سے پہلی یہ چیز ہوئی تھی ماس پروگرام چلایا گیا تھا if you see something you need to say something چاہے وہ کچھ بھی ہو آپ کو بیک دیکھیں آپ کو بولنا ہے پولیس والے کو اس کی duty بن جاتی ہے چیک کرنے کی اپنے انڈیا میں سر پولیس والے بول دیتے ہیں کہ آپ جائیے آپ کو کوئی اس سے مطلب نہیں ہے سر تین بوم ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے انٹری پہ ٹکٹ کاؤنٹر پہ اور پارکنگ لوٹ میں سر اب یہ آپ کی سرکار کے اوپر ہے اس کے اوپر جلد سے جلد کاروائی کریں میرے حساب سے within hours سر ابھی بھی لوگ وہاں فلائٹ بورڈ کر رہے ہیں معصوم لوگ ہیں اور دوسرے لوگ ایک بات یہ سن لیجئے جب وہاں پہ لاشیں گری گی نا تو اس پہ بی جے پی یا عام آدمی پارٹی یا کانگریس کے ٹھپے نہیں لگے ہوں گے اس پہ تو آپ لوگ جو یہ آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں اور جو مین امپورٹنٹ چیزیں دیش کی اس پہ آپ لوگ کا دھیان نہیں ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے آپ لوگ کی اس ویڈیو کو میں نے آج تک نہیں کہا ہے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں مگر ان پانچ ہزار سے دس ہزار جو اپنے ہم وطنوں کے لئے اس ویڈیو کو کرپا کر کے جیند صاحب تک پہنچا دیجئے گا بہت ضروری ہے اور یہ آپ لوگ بھی نوٹ کر لیجئے گا جو میں نے تینوں چیزیں کہیے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے کدھر بیگیج کا کہاں ایک سے ہوتا ہے یہ بہت ضروری ویڈیو ہے پلیز فر گوڈ سیکھ سیند اس ویڈیو میک شور دس ویڈیو ریچز اور دس آئیڈیا ریچز میرا ویڈیو گیا نہیں گیا مگر اگر کوئی سن رہا ہے اور کوئی ایرلائن کا سٹاف سن رہا ہو یا سیویلی ویشن منسٹریز سن رہا ہو تو پلیز فر گوڈ سیکھ جیند صاحب سے بات کریے کل سووے اور بولیے سر ہر ایک گیٹ کے باہر ایک سرے مشین لگا دی جائے بیگیج ایک سرے بیلنگ کے اندر گھسنے سے پہلے ہونا چاہیے تینکیو سو مچ گوڈ بلیس انڈیا